موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم اور ناظرین آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے یہ ظلم کے خلاف بلند ہونے والے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ جابروں اور غاسبوں کے گریبان تک پہنچنے والے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ مجبوروں اور بے قصوں کو آسرہ دینے والے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھا کر سوری سر مو سے نکل گیا تو ناوی کمے تے میں نہیں دیا گا تے نوے ہاتھ چو کہ تیرا قد چھوٹا ہے ہاتھ وڈے نے اے تُو لا لیں گا تے ٹریں گا اے زمین للتا چھونگے چاؤ میری آنگلہ کسانی آجی انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنی چاہتے تھے ہم مگر ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے شاہ جی معافی چاہتے ہیں نالج میں اضافہ ہوا ہے جوک اینڈ بارٹر کہنا ہم یہ چاہتے تھے کہ ان ہاتھوں کو تو غریب کی خدمت کرنے کی عادت ہے اور غریب کی خدمت اس وقت صرف یہی ہے کہ اس حکومت کو اٹھا کے پھینٹ دیا جائے مگر یہ حکومت کی خوش قسمت ہی کہہ لیجئے کہ یہ حکومت مخالف تحریک اور ہمارے الیکشن اکٹھے سر پہ آگئے ہمارے الیکشن پارٹی الیکشن ہوں رہے نہیں وہ والے کون سے والے شاہ جی ویزے والی الیکشن ویزے والے یو ایس سے والی اچھا تو شاہ جی امریکن الیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے دونلڈ ٹرمپ نکیمے والے نان پچانے نے اوڈے منڈیاں نے جڑے اشتیار لانے نے اوڈی لیوی شاہ محمود نے لانی ہے واقعی مجھے نہیں سمجھا یہ آپ نے کیا کرنا ہے ان الیکشنز میں بیرے خدا یہاں ہیلری کھڑی ہے ہیلری کھڑی ہے اور سر جوڑے کھڑی ہیں چاہ جی آپ اپنے ملک کا سوچیں آپ کو ہیلری کی پڑی ہوئی ہے ہرے بھائی ملک کا ہی تو سوچ رہے ہیں اس لیے تو ہم ہیلری کھڑی کے الیکشن کی فکر کر رہے ہیں کیا تعلق ہے ہرے پاکستان کی ترقی مقصود ہے پاکستان کی بہتری ہمارے مطمئے نظر ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہیلری کھڑی کے الیکشن جیت جائیں ادھر ہم انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے وہ ادھر امریکہ کی صدر ہوں گی ہم ادھر پاکستان کے وزیر عظم ہوں گی اور ہوگی ترقی جب مل بیٹھیں گے سیانے دو یہ ہے ہمارا مطمئے نظر ہے شاہ جی اگو میں انشاءاللہ لکھلانگا سارا مطمئے نظر لکھا تو درہ مطمئے نظر مطمئے نظر مطمئے نظر مطمئے نظر مط... شاہ جی کیمے بکنے ایسی شاہ جی میرے بانے ایک دفعہ مطمئے داست دے ہو نظر میں لکھ لیا ہے کیونکہ من دستر نظر میں لکھ دا رہنا ہو میرے خدا یا ابے کمبخت یہ مدسر نظر والا نظر نہیں ہے یہ والا نظر ہے یہ والا نظر بھی بتاتے ہیں پھر نون لکھو نون زوئے زوئے کیسے ہوتی ہے شاہ جی علف ڈال کے لیچے چڑیا بناو علف ڈال کے لیچے چڑیا چڑیا کی گردن اتار کے اوپر رکھ دو زوئے اسے کہتی شاہ جی یہ میں ظلم نہیں کر ساتا چڑیا کی گردن کیسے اتاروں میں پھر اپنی اتاروں شاہ جی فیلٹز آیا ہو جے گا انہا مہنگا لے آج تو پہلے کونسا فیلٹ کی وجہ سے تم ڈیوٹ کیمرہ ان کو شکست دے رہے ہو اپنی زبان بند کرو اور بناو چڑیا اچھا جی ابھی دیکھیں شاہ جی میں بناتا ہوں اوہو شاہ جی یہ چڑی بنائی تھی میں نے چڑا بن گیا ارے بے وکوف تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ چڑی نہیں چڑا ہے شاہ جی کٹھا پھر نکر سے پیاز چڑا ہی ہونا چڑی ہوں دی تھی آنچ ہوں دی ارے کمبخت ڈومیسٹک پرابلم نہ بتا صحافت کر صحافت بس کر یار میں لکھوا دوں گا ماں تمہیں نظر اچھا جی یہ بتا ہے چلے وہ تو صدر ہو گئی ہیلری کلینٹن آپ وزیراعظم کس شکر میں اگر آپ نے وزیراعظم بننا ہے تو عمران خان ڈال بیچنے آئی ہے تو اگر ہم نے وزیراعظم نہیں بننا تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈال کے اوپر لیمون نچوڑنے کے لئے پھرتے ہیں یاد رکھیے جنید صاحب شاہ محمود کو کسی عہدے کا لالچ نہیں شاہ محمود ان خواہشات سے معورہ ہے بہت دیکھ لی کرسیاں بہت دیکھ لی عہدے بہت سی حکومتیں دیکھ لی اگر شاہ محمود نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خدمات پیش کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ ملک کی حالات کو وزیراعظم کی جوانی درکار ہے اس کی گفتگو کی روانی درکار ہے اس کی قوت ایمانی درکار ہے حکومت کو گرانے کے لیے فن پہلوانی درکار ہے کرسی کی قربانی درکار ہے چائے کے ساتھ باکرخانی درکار ہے ظالموں کو کچھ یاد کرانے کے لیے اکنانی درکار ہے اور پلوچستان کو بریانی درکار ہے اور میرے کراچیوانوں کو پینے کا پانی درکار ہے اور ان تمام خصوصیات کے لیے کوئی شخصیت ملتانی درکار ہے کیا کہنے با جی با آپ کہیں کہ یوسف رضا گلانی درکار ہے واو یہ دے سیرچ مارناس تے کسے گڑی دی کمانی درکار ہے کوئی تو آپ کہہ رہے ہیں شخصیت ملتانی درکار ہے تے میرا ڈو میسائل تولمبیدہ بنیا ہونا ہے شاہ جی تلمبہ کیوں میں لکھنا ہے لبا لکھ کے شروع چھتے پا دے تے جی کس رہاں جی؟ جب رہندے تو تینو ہی لمیاں پا دے تے جے ہنو پوچھیا تھے میں تینو لمیاں پا لگا اچھا شاہ صاحب یہ تو بتائیے کہ سارا زور احتجاج بھی نظر آ رہا ہے الیکشن کی تو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی اے ہور میں تو آنو کرے لیا اچھا کیمہ پاندہ طریقہ دس ریاں یہ کیمہ کریلے تلن تو پہلے پائیدہ کے بات چھتے کریلے چھڑ کسے دن تُو میرے اٹھوں تلیا جانا ہے اور انہوں میں تل نہ پتے کیوں نہیں پجھی چیز نوں نہیں تلیدہ ہوئے بی بی آپ نے پوچھا کہ تحریک انصاف کی تیاری نظر نہیں آ رہی بھر تحریک انصاف لوگوں تک سچ پہنچا رہی ہے ان کو سچ بتا رہی ہے لوگوں کو آگئی دے رہی ہے اس سے زیادہ اور کیا تیاری ہو اب کیا تحریک انصاف بھی کیمہ والے نرن بانٹے پھر یہ آپ سوچیں گے کہ تیاری ہو رہی واو واو شاہ جی مانے گے نے شاہ جی مطمئنہ نظر تجھزی100 خاندی ہو تلنبة دا تانو بتائها کیما کرنے تجھ لیں تجھزی تары لیں دے ہو تجھزی passtر کیوں نہیں آپ سپر نہ دے فکر نہ کیجے شاہ محمود ایک دن وزیر آزم ہوگا اور لازم ہوگا اور انہوں پر بی لازم ہوگا کہ اس کے احترام میں خاموش اور بادم کھڑے ہو جائیں کون ہے یار کون بول رہا یار کیا ہوا یار پتہ نہیں کون ہو رہا یار کہہ رہا کہ پائیسہ بہمیں لگے اینا کچھ نہیں بڑھنا یار میں لیا ایک چوٹا سا بکتا ہے بارے ساتھ رہے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اپنی سات کے لیے کچھ نہیں چاہیے چاہیے تو اس عرض وطن کے لیے چاہیے تو اس دھرتی کے لیے چاہیے تو اس مٹی کے لیے اور کوئی مالی امداد نہیں چاہیے کوئی چندہ خیرات نہیں چاہیے صرف آپ کی سپورٹ چاہیے آپ کا ووٹ چاہیے ہم ووٹ اکٹھے کرنے والی ہیں ہم نوٹ اکٹھے کرنے والی نہیں ہیں خدا رہا اے نوٹ اکٹھے کرنے والوں سے جان چھنوالو ہمارا ساتھ دو خدا رہا ہمارا ساتھ دو کیا شاہ جی آپ کی گاڑی کو دھکا لگائیں تو کی میں دھکا لائیں گا گڑی وڈی تیری امباما چھوٹیاں دھکا گڑی نوٹیڈ لن لائے گا اس فضول گفتگو کو چھوڑو اور چشم تصور میں لاؤ وہ نیا پاکستان جب ملک میں خوشحالی آئے گی جی ہاں ملک میں خوشحالی آئے گی غریب کے چہرے پہ لالی آئے گی ہر باپ کے جواب میں تالی آئے گی ہیلری کے امریکہ سے امداد مالی آئے گی ہماری کھیتوں میں ہریالی آئے گی پرالی سے بھری ہوئی ٹرالی آئے گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت نیرالی آئے گی شاہ جی میں سالی رہا گیا کتے ہیں انہوں بھی جوڑو کتے ہیں ہم نے آگے جا کے بھی تقریر کرنی ہے کچھ لفظ ہماری جیب میں بھی رہنے دیجئے اگر شاہ محمود وزارت عثمہ کے منصف پر متمکن ہو گیا تو پھر حکومت مثالی آئے گی ہاں 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 خلدھوشے متمکن نے وقت پاہتا ہے یہ خوشی دے بڑی ہوئی سو مکن لکھ کے انہوں دو ایک کھانکڑ لے تو شروع تے مت لا دے جیڑی تو میری مان دے آئی پلیس یار آرام سے بٹھو شاہ جی معافی کے ساتھ شاہ جی انگر آپ وزیراعظم بن گئے تو عمران خان صاحب تا کیا بنے گا بھائی ان کو بھی کچھ نہ کچھ بنایں گے پہلے ان کو بڑے تو ہو لینے دیں ابھی دونوں نے بڑے ہونا ہے پھر دولا بننا ہے پھر الیکشن لننا ہے پھر کوئی نہ کوئی منصف ان کے حوالے بھی کریں گے شاہ صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے اندرونی اقتلافات تو ختم ہو نہیں رہے حکومت کیسے بنے گی آپ کی باروں مستری بلالانگے بناناستے بھائی تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے یہ کسی ہیڈ ماسٹر کا کلاس رون نہیں ہے جہاں پہ سوال کرنے پہ زور زور سے ڈنڈے پڑتی ہیں یہ ڈنڈے پہ جس طرح آپ نے رییکٹ کیا ہے نا لگتا ہے میرے لئے بچپن میں ڈنڈے پڑھتے رہے ہیں شاہ جی اسی لیے تو آج بھی یاد آ گئے ہیں اور اتنی زور زور سے پڑھتے رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ صرف سوچنے سے بھی ان ان جگہوں پہ سوچ پڑھ گئی ہوگی کیا مطلب ہے شاہ جی یہ آتھوں پہ ڈنڈے پڑھتے تھے ابھی جنید اس وقت کون دیکھتا تھا کہاں پڑھ رہے ہیں ایتھے ایتھے ایتھر 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 ڈنڈے پڑھ رہے ہوتے تھے تو تعلیم علم باقاعدہ ڈانس کر رہا ہو جسے آج کل بریک ڈانس کا نام نے دیا لوگ کیا کہیں گے سب کچھ بتا رہے ہیں بھائی کوئی پرواہ نہیں تعلیم میں ڈنڈے کھائے تو اچھے انسان بنے یہ دیکھئے جنہوں نے ڈنڈے نہیں کھائے وہ تولمبا نہیں لکھ پائے کہاں جی میں سب کچھ لیکنے نا تاڑے سامنے کنفیوز ہوئی نا ساری زندگی میں لوگی صافت کر دیا اب مطمکھن تاڑے کونے لفظ ہوئے ہیں کہاں جی آپ نے نوٹ نہیں فرمایا وہ مکھن کی دو آنکھیں نکالنا بھول گئے تو مکھن دیاں کھانی کر دیاں تو مکھن کی میں کر سکتے میں تے اللہ دا شکر کرنا کہ اللہ نے تینے کوئی مجگان ہی دے دیتی مکھن انجنی سے تیرے کلوں نکالنا کٹینل ویسے تیرا پرسنیلٹی کلیش رہنا سو شاہ جی جنا خیال تا سی اردو تا کردے ہو اینا سیاست تا کردے تھے وزیر آزم تا سی کلوں تا بنجنا سو گبراہو نہیں انشاءاللہ اسی سقیل اردو کے مرہول ونت ایک دن ہم وزیر آزم بنے گی شاہ جی آنے ڈیکنڈے جی اردو تا سیرتے بڑھنا جی کچھ تے لکھناؤو تے کانسلر بنجو ناظرین گیاں ملین ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا بھائی جن جو لمحہ فکریہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لمحہ شدید فکریہ بنتا جا رہا ہے بلکہ پچھلے دنوں سے اچھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے قیالہ افسر نے مجھے فون کر کے درخواست کیے کہ جنہید بھائی اس پہ آپ بات کریں تو میں نے کہا جی ہم بہت دفعہ اس موضوع کو ٹچ کر چکے انہوں نے کہا جی بار بار کریں موضوع کیا ہے کہ نوکریوں کے نام پہ بھروزگاروں کے ساتھ کیا جانے والا فراڈ نہیں تو وہ اکلماند آدمی ہے جس نے تمہیں کہا کہ بار بار کریں واقعی یہ تو فراڈ نہیں رکنے کو آتا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے یہ سن رہے ہیں کہ نوکری کے نام پہ فراڈ ہو رہے ہیں ورنہ اگر رکنے والا ہوتا تو اسی وقت رک جاتا ابھی تک یہ اگر چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ بار بار لوگوں کو اویرنیس دیڑی چاہیے اچھا اب بات یہ ہے کہ حکومت کے جو کرنے کے کام ہیں اس طرف تو ہم بار بار توجہ دلا چکے ہیں حکومت کی لیکن یہ عوام کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جس گھر میں کوئی مطلب شخص ایک بندہ بھی بیروزگاری کا عذاب جھیل رہا ہو اس کے مطلب آنکھیں اور کان بند ہو جو اس کو صرف بچارے کو ملازمت نظر آ رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح مجھے کسی طرح کی ملازمت مل جائے اور وہ اس کے لیے کئی طرح کے جو اس کے لیے جال بچھائے جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں آ جاتا ہے کچھ تو دیکھنے کے لیے کچھ مطلب اتنی سی تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ جو کھلا فراد ہے ناکری کے نام پہ اس کو تو جج کر سکے یہ کھلے فراد کے حوالے سے کس طرف بچارہ ہے تمہارا یار دیکھو جو مطلب اشتہار پڑتا ہے یہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اشتہار میں اریجنالٹی نام کی کوئی چیز نہیں مثلا میٹرک پاس کو اگر کوئی ایک لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہا ہو میٹرک پاس نوجمان متوجہوں ایک لاکھ روپیہ مہانہ نوکری اسی ہزار روپیہ ساٹھ ہزار روپیہ تو اٹمینز کہ یہ فیک ہے بلکل یہ ایسی ہے جیسے گوری کو کوئی فلم ساز کہے کہ میں تمہیں شہزاد سلیم کے رول میں کائٹ کرنے تھے ہنار کلی کہاں ہو تم میں تمہیں یہاں بھائی اللہ کا واسطہ ہے خدا کے لیے یہ مغلے آزم کوکاف میں چل لی تمہیں فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ مغلے آزم پوری فلم تم نے دیکھی ہوئی یا کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مغلے کے درباروں کو اگل آگ گئی ہوئی شہزاد سلیم تم کہاں سے ہوگا فلموں اور ڈراموں کی بات کرتے ہو میرا کہلہ ہم لڑکپن سے یہ اشتہار دیکھتے آئے ہیں کہ فلان فلم فلان ڈراما نام لکھا ہوتا ہے محبتیں نامی ڈراما زیر تکمیل ہے سینئر فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا نادر موقع اور اس کے جواب میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ ان کے جال میں آ جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے ریجسٹریشن کروائیں جہاں پہ ریجسٹریشن کا لفظ آ جائے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے جو اپلیکنٹ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نوک ریجسٹریشن کر کے نہیں دی جاتی ہے دی جاتی ہے تو مجھے بتایا جائے کوئی ادارہ کہتا ہے جی پہلے ریجسٹریشن کروائیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے اور اس ریجسٹریشن کی کچھ فیس بھی فیس کر کے کروڑوں رپیہ تو یاد میں دوزار پندرہ میں وہاں پہ رہیم یار خان میں ایک جو ڈسٹریشن ایڈوکیشن آفیس ہر تھا وہ گرفتار ہوا تھا سو کروڑ رپیہ کما چکا تھا آہ مجھے یاد ہے وہ نوکری سے نکالا گیا تھا مگر پھر لگ گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ اس کو سو کروڑ اس نے کما لیا ہے اس کو مزید کتنا کمانے کا موقع دینا چاہتے ہیں پھر اس کو لگا دیا دوبارہ یا ہے رہا اس کے پاس سو کروڑ تھا اس میں سے وہ میرا خیال ہے چوانی کروڑ بھی لگا دے تو اس کو دوبارہ نوکری میں لسکتے ہیں جو حالات ہیں ملکی چوانی نہیں آتی کروڑوں میں یار چوانی کروڑ کا مطلب ہے کروڑ کا چوتھا عیسہ یار تمہاری میتھمیٹک بھی بیک ہے چوانی کروڑ پہلی دفعہ میں نے سکتے ہیں یہ اکل بڑھئی ہے کے بھینس یار آپس میں لڑنا ہے یار اس کی بات سن نہیں ہے اگر کوئی صحیح بات بتا رہا ہوں ہم تو اس کی پوری بات سنتے ہیں سوری ہم بہک گئے تھے کہاں گئے تھے نہیں گئے کہیں نہیں ادھر یہاں بہک گئے تھے بہک گئے تھے اچھا بہک گئے تھے اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب کسی اشتہار میں اخباری اشتہار میں یا کچھ پمپلٹ یا بینر یا کچھ بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ اگر جوب سپیسیفیکیشن نہیں دی ہوئی کہ آپ کو کس طرح کا بندہ چاہیے تجربہ کہہ چاہیے قابلیت کہہ چاہیے پھر آپ بالکل اپلائی نہ کریں وہ دو نمبر ہے بکی بات اگر کمپنی کا ہی نہیں پتا ایک معروف ادارہ کو ایک کمپنی کو کمپنی کہاں ہیں اس کا فون نمبر کہاں ہیں اس کا آفس کہاں ہیں اس کا ہیڈ آفس کہاں ہیں کچھ پتا نہیں اور لوگ اپلائی کر دیتے ہیں اور پیسے بھی ساتھ دے دیتے ہیں یہ کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ادارہ ہے کہاں اس کی اوریجنیلٹی کیا ہے یہ تو پتا کیا جا سکتا ہے نا کوئی کمپنی کو کوئی خفیہ کام تو کرنی رہی اگر خفیہ کام کر رہی ہے تو پھر اس کی جو جاپ جو ہائر کر رہی ہے وہ بھی ان لیگل ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت فراد ہو رہے ہیں شکر میں ہاں شیطی اتنے فراد ہو رہے ہیں میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ اتنے فراد ہو رہے ہیں تو یہ ملک کیسے چل رہے ہیں ایسے اور کوئی طریقہ نیر نہیں آتا ایک اور بات پہ دیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو پبلک مقامات پہ پوسٹر لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ نوکری حاصل کریں اور روزگار کے مواقع یہ تو سریحن دونمبری ہے اس پر تو نظر رکھیں کس ادارے کو اگر بندے چاہیے سٹاف چاہیے تو کیا وہ بس ٹوپوں پہ جا کے اشتہار لگائے گا اگر لگائے گا تو وہ دونمبری ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ چاہیے اور آپ کے پاس کو آفیس میں جاب خالی ہے تو وہ تو سجے کبھی ان تعلیم چاہ رہے ایسے پھر رہے ہیں جابلیس جو آپ کو فوراں مل جائیں گے اشتہارات کی تو اس کو یورت کی پڑھنی چاہیے اچھا ایک اور معاملہ ہے جس پر نظر پڑھتا ہی پتا چلتا ہے کہ یہ فیک جاب ہے یار اس کو بہت ساری وجوہات پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نوکری کے لیے بہت خجل ہو معاملہ کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں ملازمت کے مواقع ملائشیا میں نوکری آصل کریں یار ملائشیا کی گورنمنٹ نے گورنمنٹ اور پاکستان سے کہا ہے کہ آپ اتنے ہزار بندے ہمیں دے دیں یا آپ سے کہا ہے آکے کہ وہاں پہ اگر کوئی روزگار کے مواقع نکلتے ہیں تو جو جو ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور ریکروٹنگ ایجنسی لوگ کہتے ہیں ریکروٹنگ ایجنسی نے ہمارے ساتھ فروڈ کر دیئے آپ نے پوچھا تھا اس کا لائسنس نمبر جا کے آپ نے اس کا لائسنس چیک کیا تھا پھر اس کو جتنے پیسے ہیں پھر آپ اس کو دیں اس کا لائسنس چیک کریں اس کا دفسر چیک کریں اس کا head office کا پتا کریں اس کی repute پتا کریں پھر آپ پیسے دے دیں اب ہر آتے جاتے بندے کو جی دبائی مطلب واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے دبائی کے نام پر پیسے لندن جانے کے نام پر پیسے پھر بعد میں بندے چھاپے مرواتے بھرتے اس میں کہنے والی بات اصل میں یہ ہے اپنے ویورز کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اور بہت سارا رزق اطاف فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے ٹھیک ہے جتنی مرضی کار میں ٹینشن ہو بیروزگاری ہو پھر بھی آپ کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے یہ یرور چک کر لیں کہ آپ کے ساتھ کو ہاتھ تو نہیں کر رہا یہ نہ نہ ہو کہ ٹینشن کام ہونے کی بجائے ڈبل ہو جائے ایک پلڈ ڈبل والی بات ہے کیونکہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گئے کیونکہ وہ موبائل پہ آپ کو میسیج ملتا ہے نوکری حاصل کریں اچھا پھر جو پڑے لکھے ہیں چلو ایک تو ہے نا کہ جناب دوبہی جانے کے چکر میں جو نیم خاندہ لوگ ہیں وہ اس کا شکاہ پڑے لکھے ڈاکٹرز اور انجینئرز وہ پیسے لٹا بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ پہ اس طرح کی آفرز آتی ہیں کہ اس طرح کا چکر چلایا جاتا ہے کہ سو فیصد جینون لگ رہا ہوتا ہے اچھا ایسی ایسے سادہ لوگ بھی ہیں کہ وہ جب فون کے اوپر ٹیپ ریکارڈر نہیں چلتے مختلف میسیجز کے ان لڑکیوں سے باتیں کرنی شروع کر دیتی بچارے کئی محبت کے طرح سے ہو میں تو بلیو ہی نہیں کرتا فون پہ مجھے فون پہ کوئی کہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں جھوٹ آئیے سامنے آ کے کہوں پھر وہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نہیں سامنے آنے تک تو نعبت نہیں آتی ہوتی تو میں وہی سے پتا چل جانا چاہیے کہ اس کا فون سڑ گیا کہ بھی ہے دوبارہ کال کر کے دیکھ لوں اگر پک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ چال رہا ہے کہ فون باندھا ہے تو ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گی ناظرین سوشل میڈیا کے حوالے سے وطن عزیز میں الزامات اور جوابی الزامات کا اقلامت نائی سلسلہ جاری ہے انہی الزامات کا سامنہ کرنے کے لیے آج ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک سوشل میڈیا یوزر جی بہت افسوس ہے جنیت صاحب کہ آپ ایک پڑے لکھے موزب آدمی کو کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہیں اور ایک انپڑ جاہل آدمی جو ہے وہ اس کی سنگلی پکڑ کے کھڑا ہے یہی آپ پر بنیادی الزام ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزتدار قرار دے دیتے ہیں اور جس کی چاہے پگڑی اچھال دیتے ہیں نہیں پگڑی نہیں اچھالوں گا تصویر اس کی اچھالوں گا نیٹ پہ اس کے میں پیچھے ہوں یہ مجھے پکڑ کے لاہے کیمرہ ہر وقت میری جیم میں ہوتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا ایک دو دن یہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو سوئے گا اور جہاں مرضی سوئے گا میں نے اس کا سوئے ہوئے کا اتنا کلوز بلانا ہے اور میں نے پوسٹ کر دینا نیٹ کے اوپر کہ اربور پہ آپ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے اور بینک کے باہر جو گورنمنٹ نے سپائی کھڑا کیا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے بات سے اگر یہ نہ ہے دوسرے دن موطل ہوا تو میرا نام بدل دیجی میں سویا ہوتا ہوں یہ وردی میری جاگری ہوتی ہے بہت اچھے وردی جاگری ہوتی ہے یہ وردی ہے یہ دادی ہمیں جو ساری رات جاگ دی رہتی ہے اس کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا ذمہ دارانہ روئیہ ہے نہیں تو آپ جو الیکٹرونک میڈیا والے لوگ ہیں آپ کا کیا ذمہ دارانہ روئیہ ہے آپ بھی تو جو مرضی خبر چلا دیتے ہیں جس کی مرضی پگڑی اچھا دیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ بریک لگاؤ دیکھو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں مینسٹری میڈیا میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہماری تو ایک رسپانسیبلیٹی ہے لوگوں کو پتا ہے ہمارے ویورز کو ریڈرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خبر فلان چینل فلان اخبار نشر یہ شیئر کر رہے تمہاری تو آئیڈنٹیٹی کوئی نہیں ہے جنیاد صاحب ایسا نہ کریں ہزاروں لوگ ہیں جو میرے پیش میں ہیں میری عزت کرتے ہیں اس طرح نہ کریں کہ میں آپ کی فوٹو پوست کر کے نیچے لکھ دوں گے یہ شخص ایک کلو کڑاہی کے ساتھ آٹھ نان کھاتا ہے اور جب بوتل منگواتے ہیں تو وہ ڈائیٹ منگواتے ہیں آپ کو دوسرے دن پتا چل جائے گا کہ میرے کتنے ویورز تم ساتھ دھمکیاں بھی لگا رہے ہو نہیں 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 جنیاد صاحب دھمکیاں نہیں لگا رہا ایک عام آدمی کی بھی آپ پاور بتا رہا ہوں آپ کو ایک عام بندہ جو ہے وہ اپنے کثارسز کر لیتا ہے اب سوشل میڈیا پہ اب عام بندے کو بھی ایزی نہ لیں آپ ضرور کرے اپنے دل کا غبار ضرور نکالے لیکن کسی حدود و قیود کے اندر رہ کر حدود و قیود نہیں بے لگام کہاں سے بھئی جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں آپ بھی تو اسی طرح کہہ رہے ہوتی ہیں جس طرح ہم اپنے خیالات قائدہ ان دونوں میڈیا کو اس طرح آپس میں گڑھ مڈ نہ کرو میری ایک سوال کا جواب دو کہ تم نے ان گالیوں کا اس زبان کا استعمال کبھی مین شریم میڈیا پہ دیکھا ہے جو تم کرتے ہو دیکھا ہے بتاؤ دیکھا ہے کبھی جنیس صاحب آپ اپنے میڈیا کے ساتھ بھی نہ نہ ملائیں ہمارے سوشل میڈیا کو آپ لوگ تنہائیں لیتے ہیں ذمہ داری آپ کے پر بنتی ہے آپ لوگوں کو ملازم رکھا جاتا ہے آپ کی ڈگرییاں دیکھ کے آپ میں سب پڑے لکھے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بچارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جاہل ہیں انپڑ ہیں مگر جاہل انپڑ بندے کو اپنی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکل ہے لیکن اس کو بھی تو اپنی حدودوں کا یوت کا اندازہ ہونا چاہیے نا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کم پڑا لکھا ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے تو وہ جو چاہے سو کہے جی بلکل ہے آپ کے پاس اب وہ ٹیم پڑی ہوتی ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بڑی گالی گلوچ ہوتی ہے آپ کو فیدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ہیں آپ اوپر لگا دیتے ہیں ٹیم ہمارے سوشل میڈیا پہ ٹیم نہیں ہے آپ کسی اچھے سے سہنسدان کو کہے کہ اس میں بھی ٹیم اور وعدے ہم بھی بچ جائیں گے یار ایک کو ٹیم سی ہونا لالی تو سبا ضرور ٹیم لانی ہے تو سبی پیم لالو دیکھیں نا ذرا جس کے آتھوں آپ نے مجھے گرفتار کروایا ہے وہ ٹیم پیم ہی بھسا ہوا ہے بچے تو اور فلم سٹار فوادخواں پکڑنے آئے تمہیں یہ دیکھیں نا ذرا اگر آپ کی ریاست آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک پڑے لکھے اور ان پڑ آدمی میں تمیز روا نہیں رکھتی تو پھر آپ سوشل میڈیا کا جو یوزر ہے اس سے یہ کیوں توقع رکھتے ہیں جی کہ تم پڑے لکھے ہو تم اچھی بات کرو تو مان پڑا تم بری بات کرو یار آپ تو تعلیمی آفتہ ہو نا تو میں نے جی تعلیمی آفتہ مجھے تو جب اس نے آتھگڑی لگائی ہے میری ڈگرییں بھٹ گئی پڑا لکھا ہوتا تو ڈگرییں کو لامنیشن نہ کرواتا اس کو پھاڑ کے آگیا ہے اچھا تم مینسٹریم میڈیا سے کمپیرزن کی بات کرتے ہو کبھی تم نے الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں فوٹو شاپ تصویروں کا استعمال دیکھے تم لوگ دھڑا دھڑا فوٹو شاپ کرتے ہو اس پہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں داد دیں یہ ہماری انویشن ہے بہت اچھے اس جرم کا نام انویشن رکھ لی ہے یار اس بندے کی تصویر یا تو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے یا میں نے ابھی لگانی ہے یہ وہی نہیں جو مسجد سے جوتیوں چوری کرتا ہے تم دیکھنا جب اس کی فوٹو کے نیچے جوتی چور لکھا جانا ہے تو کم از کم ٹائی کو ہزار شیئر اور اچھے ہیرو ٹائپ آدمی تیری مشلنل فلو مانڈ رہی ہے بہت اچھے ہیرو ٹائپ آدمی تیری چوری کرتا ہے اور پائی چوٹھی اور بے بنیاد خبریں لگاتے ہیں یہ لوگ نیٹ پر جنہیں لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں ہاں جی اور تو اور سر مستند اخبارات اور چینلز کے ناموں کے ساتھ یہ خود ساتھ تک خبریں اور فوٹیجز تک جلا دیتے ہیں اچھا ایڈا جالی ایڈا جالی نوٹ دے چھاپ دائے گا چونہی سپائی جیا ہے چونہی سپائی جیا ہے ایک میں تھر جواً دی فونس لیل ایڈا جو ایک دا سکر آنگ کی یہ الدی فوٹو اس کا ک nationalism نہیں ہوگی ان چالی سپائی جیا ہے اے چونہی سپائی جیا ہے ایڈا جو؟ ایڈا جا جا خبرے میں چونہ سپائی جیل موسیقی 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 اس کر دیا بچے کو میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ مجھے ہنسی میری نہیں رکھی وہ بچے کسی نے ہمیں پوچھ لیا کہ پاپا آپ کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں تو والد آگے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ اصل میں اس کو موقع مل گیا لیکچر چارڈ نے کہا کہ یہی میں اس کو پکڑ دوں کہتا بیٹا یہ جب تم ایک دفعہ میری نافرما نہیں کرتی ہو نا میری بات نہیں سنتے تو میرا اکمال چٹا ہو جاتا ہے تو یہ بیٹا تمہاری وجہ سے چٹے ہو رہے ہیں دیکھو یہ تم نافرما نہیں کرتے ہو تو والفورن ایک میرا چٹا ہو جاتا ہے وہ بچے آگے سے کہتا ہے اوہ اوہ میں بھی کہوں کہ دادہ ابو کے سارے وال کیوں چٹے اس نے یعنی اپنا سارے مودے کا ٹوکرہ چوکے تو اپنے باپ پر سارے نافرما نہیں اب بودھے پاتی اب بچے بڑی تیہی جواب دیتے ہیں اور والدین کو جھوٹا قرار دے جھوٹا دانسی شرمندہ کامیرور قرار دے اچھا اس طرح کی صورتیں آلوالدین خود پیدا کر لیتے ہیں اپنے کار کے اندر کچھ جو سمجھداری سے کام لے رہے ہوتے ہیں ادھر جائیں تو بچے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہیں بڑے پیارے پیارے بچے بھی ہیں بڑے فرما بردار اور بڑے کیوٹو بچے جو ہیں وہ بات سننے والے اور بات کو سمجھونے والے مگر میرا خیال ہے کہ یہی ٹیپ جو ابے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر لیتے ہیں میں تو گھر بڑا یالم اب ہوں پانچ نیاد میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے تو گھسا چڑ جائے نا تمہیں کئی دفعہ بل ہوش ہی ہو جائے تمہیں خود گھسا چڑے تو نہیں بے ہوش ہوتے کسی اور کو گھسا چڑے گھر میں تو خبر پڑھ دے گیرہ جلدی سے جی سنیں دہشت گردی کے فروغ کے الزام میں تین لاکھ اسی ہزار ٹویٹر اکاؤنٹ بند شکر ہے شکر ہے اس اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مذہبی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسا فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی دہشت گردی کا سبب کئی بندے بن رہے ہوتے ہیں یہ بلکہ ٹویٹر ہی نہیں صرف یہ فیس بوکوں پہ اور ویڈس اپ پہ ایسے ایسے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر یہاں نہیں کر دیتے ہیں لوگ ہر بند نے تو شروع کر لیا ہوا ہے ویڈس اپ کیا اور فیس بوک کیا اور ٹویٹر کیا بتاؤں پورے ملے میں مجھے شرمندہ کرا دیا ادھر ہم چونک میں بیٹھے ہوئے سارے ملے کے لوگ اور میں اپنی طرف سے ادھر نییر ناجی بان کے بیٹھا ہوں اور اس کو بھی لوگوں کو پتا ہے یہ بھی دانشور ہو چکا ہے آگے سب کے درمیان مجھے کہتا ہے کہ آئیے یہی یہ یار یہ رچہ کرنا میں کیا ہے کہتا ہے یار میں نے فیس بوک اکاؤنٹ کھولنا تھا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس کے لیے میٹرک کے سند شناتی کارڈ کی کاپی بے فارم اور اپنا سکونتی سیٹیفکیٹ وہ جسے کیا کہتے ہیں ڈو میسائل وہ سارا کچھ لے کے آؤ تو تمہارا فیس بوک اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہوں فیس بھی لے کے آئے تھا سارا ہاں جی فیس بھی اس نے مانگی کہتا ہے سات پچیس سو روپے یا فیس لگی اور میں نے کہا یہ کاؤنٹ سا فیس بوک اکاؤنٹ کھلوانے لگی خدا کے واسطے کہتا ہے دوست نے کہا ہے تو میں پھر شروع ہو گیا ہوں یہ کہا گئی ذرا چیک کھا ہے یہ گھوری نے کیا کیا ہے اس کا پتہ لگے تو فیس بوک اکاؤنٹ اپنا بنایا ہے تو گلتی سے اپنی تصویر فیس بوک پہ لگانے کی بجائے او ایل ایکس پل بیج دی واقع سے میسیجن شروع ہو گئی ہے کہ پائی جی یہ کالی ٹالی کا بنا اسے پالش کرنا پڑتا ہے یہ رانگو آؤ ہے کوئی پوچھ رہا ہے پائی جی دوندہ ہے یا کھین رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے گھائی اور یہ بوتل میں بھی واپس چلا جاتا ہے کہ باہر ہی بھرتا رہے وہ مجھے میسیج بھی آیا فیس بوک پہ تم نے فیس بوک پہ کیا لے رہی آنے نہ تمہاری بوک سہی ہے نہ تمہارا فیس سہی ہے یہ واقعی ہر چیز کا استعمال جو ہے نا جی وہ بہت اہم ہوتا ہے یہ بڑی سولت دنیا میں مل گئی ہے انسان کو یہ الیکٹرونک میڈیا یہ شوشل میڈیا مگر اس کا صحیح استعمال آنا چاہیے انسان کو اچھا یہ نندیپور پروجیکٹ غیر ملکی کرزے اورنگ ٹرین ان پر تنقید بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں صحیح بات ہے تمہاری یہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے پبندی کا بھی کہ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ گورنمنٹ اپنے گوزے میں پبندیاں لگا رہی ہیں کیا ہے اگلی خبر جی ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ بچے ٹی وی پر کھانے کی اشیاء کا اشتہار دیکھ کر مزے دار کھانا کھانے کا فیصلہ جلد کرتے ہیں بلکل صحیح تحقیق ہے یہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں اب تو بچوں کو گھر کا کھانا برا لگنا شروع ہو گیا وہاں رمان سے بڑی یہ بھی فکر انگے ہی بات ہو گئی ہوئی ہے بچے اشتہار دیکھ دیکھ کے نا جی تو جو چکن نگٹ سر جو جاتا ہے ایک تدیاری تو میں شرمندہ بھی ہو آؤں تکتا ایسا چل رہا تھا ٹی وی کے اندر کہ میں نے ہاتھ ڈال کے پکڑنا چاہا تو میرا نو جا کے شیشے کو بچے پھر میں شرمندہ ہو آؤں گے اوہو یہ تو ٹی وی پر چالتا ہے اور خواتین یہ آدھا اس مسئلے میں اگے ہو گئی ہوئی ہیں اب تو اس تیار چلے تو خواتین واہ دے دیتے ہیں جمشید میں ادھر اپنا بینک تیار کرلوں ککو کو نیپی پینا دو ہوتلنگ کرنی ہے آج وہ جمشید بچارہ ککو کو نیپی باندھنی شروع ہو جاتا ہے اور ککو جمشید کو دیکھ کے دلی دل میں ہنسرہ ہوتا ہے ابو آپ بھی امی سے ہی کابو آتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل